موسیقی 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 ہوم سکولنگ کی بلکل کسی قسم کا کوئی نساب نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کسی دائرے میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ صرف بچوں کو زبانی واقعات کے ذریعے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو اس کی تربیت کریں تین چار سال کی عمر میں اور وہاں پر اب یہ بہت دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ پانچ سال سے پہلے پہلے یہ عمر چار سال کہی جا رہی تھی اب یہ پانچ سال کی عمر سے پہلے بچے کی کوئی بقاعدہ تربیت نہ کی جائے یعنی اس کو سکولنگ نہ کی جائے میں تو نہیں تمہاری بات سن رہا کیوں میں نے جب کہا تھا کہ یہ جیسے پڑے لکھے ابو تو تم ہنسے تھے میرا دل ٹوٹ گیا میں زیزر آج کے لائف اتنی بزی ہوگی کہ شاید پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے تربیت شروع کرنے بچے اور ٹائم اس وقت بھی کوئی نیتا ہوتا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت تو نانیاں امینیاں دادیاں اس قسم کی کہانیاں شکوریاں بنا بنا کے سناتی تھی ایسی ایسی بولیاں سناتی تھی کہ بچے کی تربیت خام خواہی شروع ہو جاتی تھی سائنٹیفک ریزرچ سامنے آ رہی ہے اس میں بھی اسی بات کو بینس بنایا گیا ہے کہ وہ جو بچے کی ایج ہے جس میں وہ صرف اس کی جو ساری توجہ اور صلاحیت ہے اور جو انرجیز ہیں وہ لرننگ پروسس پر سرف ہونی چاہیے وہ سماجی تعلقات بنانے پر سرف نہیں ہونی چاہیے جب وہ گھر سے باہر سکول میں جاتا ہے نئے لوگوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتا ہے اس کو تعلقات ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں تو اس پہ اس کی بہت ساری انرجیز سرف ہوتی ہے ایک اور ریسرچ ریپورٹ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جن سٹوڈنٹس کرائیم کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے ہی بات پتا چلی ہے کہ ان سٹوڈنٹس میں تشدد کا رجان بہت زیادہ ہے دوسرے سٹوڈنٹس کے نسبت جن کی سکولنگ جو ہے باقاعدہ سکولنگ جو ہے وہ ڈھائی سے تین سال کی عمر میں شروع ہوئی ہے ایسے طالب علموں میں نفسیاتی اور ذہنی مسائل دوسرے طالب علموں کی نسبت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ریسرچ ہوگی گھر کے ماہر میں تو بچے کا اپنا گھر ہوتا ہے وہ کھلا ٹھلا ماہر فیل کرتا ہے کانفیڈنس اس میں پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ کی نظر میں ہوتا ہے ابھی بھی ان ساری ریسرچ ریپورٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ بیسٹ ٹیچر جو ہے اس کے پیرنٹس ہی ثابت ہو سکتے ہیں اس چھوٹی عمر میں اور گھر جو ہے وہ بہترین سکول ثابت ہو سکتا ہے اور سکول سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو کتابیں بچوں کے سار پر لات دی جاتی ہیں بلکہ جو روٹین کا ایک لرننگ پروسس ہوتا ہے اور یہ لرننگ ایج ہوتی ہے وہ اپنے جو روز مرہ کے معاملات ہیں اسی سے بچہ سیکھتا ہے اور یہ سیکھنے کے عمل کی جو سلائیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے میں تو اتنا دکھی ہوتا ہوں کہ صرف یہ ماں جو ہیں اپنے گل سے سیاپا اتار کے کہ ہم گھر کی ہانڈی روٹی کریں گے گھر سبا لیں گے میں کیا کروں مجھ سے نہیں سبا لاجاتا سکولے داہل کرا دے چڑھ مسومس ہے بچارہ جس کا فیڈر اٹھا کے کھیلنے کا پیرڈ ہوتا ہے وہ جا کے سکولے میں سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بچاری ان ماں کو یہ تو ساری مسئیبت کرنی پڑتی ہے اس ارلی سٹیج میں بچوں کو سکول داگل کروا کے صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے پھر پتہ نہیں کس طرح وہ بچاری جگرہ نکال کے بچوں کو سکول بیچ دیا روتے ہوئے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے یہ بہت ہی پرجائی سے ڈرتا ہے یہ کہاں سے آگے اس پر سکول یار اور کیا کوئی مشین انتیار ہو جائے باشن مشین کی طرح کی کاکا اس میں پھینکا کر کاکا تیار کر لے زاہرہ ماو نہیں کرنا ہوتا ہے اس میں کونسی بات ہے تو یہ چھوٹی بات ہے ماں کو اپریشیٹ کرو اپریشیٹ کیا کروں کہ چھوٹے چھوٹے بچے سکولے چھوڑاتی ہیں باہ جی باہ بہت اچھا اچھا ماں یہ کیلے بیسلہ کر لیتی ہیں بچوں کو چھوٹی عمر میں سکول بیجنے کا اببا جی کا کوئی رول نہیں ہوتا بیچ میں اببا جی اگر وچارہ آئی ہی ہو تو کہاں سنتا ہے کوئی اس کی اصل رونا رونا ناظرین یہاں میں لینی ہے ایک کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا عزیزی صاحب آپ کے ساتھ بڑے ہی ظلم ہوتے ہیں یہ شیر مجھ پہ لکھا دا شاعر نے کہاں تک سنوں گے کہاں تک سنوں گے ہزاروں ہشکوے میں کیا کیا بتا